بڑی ایمانداری سے بتاؤں جس دن کا یہ واقعہ ہوا ہے میں نے لگ بگ پیس مرتبہ یہ کوشش کی کہ میں محمد علی صدفارہ کے بارے میں کچھ لکھوں میں نہیں لکھوایا مجھے اپنی ناکامی کا اطراف ہے لیکن رات کو پروردگار نے میرے پہ کرم کیا میری عزت رکھی میں نظم بہت کم کہتا ہوں نظم آپ کا میدان ہے میں غزل اور مرسیہ کا آدمی ہوں اور میری تو غزل میں بھی مرسیہ ہی ہوتا ہے تو آپ کے سامنے جسارت کر رہا ہوں یہ چھوٹی سی نظم ہے جو رات کی آئید آخری پہر میں میں نے پکھی ہے پہاڑوں کا وہ بیٹا تھا پہاڑوں کو ہی اس نے اپنا عبدی گھر بنایا ہے پہاڑوں کا وہ بیٹا تھا پہاڑوں کو ہی اس نے اپنا عبدی گھر بنایا ہے پہاڑوں کی محبت کو لہو میں روح میں اپنی بسایا ہے بچھڑ جانے کا نغمہ بھی پہاڑوں کو سنایا ہے اے کیا بات ہے کیا بات ہے بچھڑ جانے کا نغمہ بھی پہاڑوں کو سنایا ہے علی صدپارہ تم نے تمغہ اپنے عظم کا بڑی ہی تمکنت سے اپنے سینے پر سجایا ہے علی صدپارہ تم نے کوہ و پیمائی کو عزت دی اسی عزت نے تم کو ساری دنیا میں ہے شہرت دی پہاڑ اب کس طرح تمہاری ایسی قربتوں پر ناز کرتے ہیں تمہیں ہم راز کرتے ہیں پہاڑوں کا وہ بیٹا تھا پہاڑوں کو ہی اس نے اپنا عبدی گھر بنایا ہے بہا